نامات کا سلسلہ بھی جاری ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے مظہر علی رضا سے مظہر بتائیے گا کہ اس بارے میں مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں جی کراچی ایکسپو سینٹر میں آج نمائش کا دوسرا روز جاری ہے یہاں پر مختلف کالجز اور جو یونیورسٹریز ہیں ان کے سٹوڈنٹس یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں اور معلومات شیئر کر رہے ہیں میں اس وقت موجود ہوں بیریہ یونیورسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو energy crisis ہے وہ کیوں ہے اور اس کا solution کیا ہے السلام علیکم شام یہ بتائیں کہ جو energy crisis ہمارے ملک میں وہ کیوں ہے ہمارے پر resources نہیں ہیں اور expertise نہیں ہیں technical advancements نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ explore نہیں کر رہے ہیں resources تو ہیں reservoirs بھی ہیں لیکن ہم لوگ کے پاس expertise کیا ہم ہیں جس کی وجہ سے ہمیں explore نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے ملک میں جرمہیں گیس بھی ہے تیل بھی ہے لیکن جو drilling activities ہیں وہ بلکل نہیں ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے ڈیفنیٹلی ڈریلنگ ایکٹیوٹیٹی اس فجا سے نہیں ہو رہی اس پر پر پولیٹک سا جاتی ہے آئل پولیٹک سم کچھ سیکٹر ایسے ہیں دو دیونٹ وانٹ پاکستان تو پروسپر اور باقی جو ایکسپرٹیز ہیں جنرل ایسا کہا وہ اس کا ہمارے پاس نہیں ہے we don't have expertise technology again the world is moving from non-conventional sources to the from conventional to the non-conventional اور non-conventional کو explore کرنے کے لیے you want technology and that technology is expensive اس وہ ہمارے پاس ہے تو اس لئے ڈریلنگ ہمارے پاس بہت نہ ہونے کی برابر ہے ہم آپ بتائیں کہ جو ایک مہنگت تیل ہے والج ہے وہ مفوت کر سکتے ہیں کیا basically ابھی میں بات سن رہی تھی باقی سب کی میرا ایک بڑا ایمپورٹنٹ کنسرن یہ ہے کہ ایک تو alternative sources of energy we should explore them as well number one number two ڈریلنگ کے لیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے financial support ہمیں ای سی او سے یا اپنے نیبرنگ سٹیت سے یا ان تمام سٹیت سے جن کے ساتھ آپ کے اچھے relations ہیں we should go for energy and as well as technological support کہ وہ آپ کو فنڈنگ کریں یا technology provide کریں تاکہ آپ اپنے ہی resources میں energy crisis کو fulfill کرنے کی کوشش کر سکیں جہاں تک oil کو afford کرنے کی بات ہے تو گھر سے لے کے factory دہات میں ہر level پہ alternative resources کو ان کے بارے میں awareness اور ساتھ ساتھ ان کی utilization کو زیادہ effective بنانے کی ضرورت ہے دیکھنے یہاں پہ جو students ہیں ان کو تو یہ بات معلوم ہے کہ ہمیں جو oil ہے اور جو gas ہے اس پہ depend کم کرنے کے ساتھ ساتھ جو alternative resources ہیں ہمارے پاس سورج ہے ہمارے پاس ہوا ہے اس سے ہمیں بجلی پیدا کرنے چاہیے لیکن نا جانے یہ بات جو ہمارے حکمران ہیں ان کی کب سمجھ میں آئے گی بہت بہت شکریہ مظہر علی رضا ہمیں تفصیلات بتا رہتے کراچی میں پوگی نمائش جاری ہے ایکسپو سینٹر میں اور آج اس کا دوسرا